گھرپیا اس ویڈیو کو پورا دیکھیں تاکہ آپ کو پتہ چل سکے کہ آپ اپنے بچوں کے ساتھ کیا غلط کر رہے ہیں تو چلی یہ ویڈیو کو اسٹارٹ کرتے ہیں ہائی گائج میں ہوں عطل اور سواغت کرتا ہوں اپنے چینل عطل موٹیویشن جون میں جب کوئی بھی چیز کسی کو آسانی سے پرابت ہو جاتی ہے تو اس انسان کو اس چیز کی اصلی بیلو اور اس کی قیمت اور اس کے پرتی مہت کو پانچھا کم ہو ہی جاتی ہے آج کل کے اس بھاگم بھاگ ایک دوسرے سہور اور آنگے نکلنے کی دنیا میں آج ہر بچوں کے ماتا پتہ یہیں سوچ ہوتی ہے کہ ان کے بچے بھی اپنے لائف میں کچھ بنیں کچھ اچھا کریں آنگے بڑھ کر اپنے ماتا پتہ اور پریوار کا نام روسن کریں اور اسی امید میں ہم اپنے بچوں کی بچپن سے ہی اس کی ہر خواہس ہر جد پوری کرتے ہیں لیکن یہی چیز آج کے بچوں میں کمجوری بنا دیتی ہے اداہرن کے لیے اگر مجھے کوئی کار یا گاڑی چاہیے اور وہ اگر مجھے بینہ محنت اور بینہ پریتنے کی یہ ہی آسانی سے مل جاتی ہے تو میرے اندر کی جو مہتو پانچھا تھی اس کار کو لینے کی میرے اندر جو للک تھی بیچینی تھی ایک اس ساتھ تھا کہ میں کھوم محنت کروں گا اور ایک کار لوں گا لیکن اب مجھے وہ بہت ہی آسانی سے کسی کی دورہ مل جاتی ہے تو پھر میرے لیے اس کار کو پانے کی للک ختم تو ہو ہی جاتی ہے ساتھ میرے اندر جو اس کار کو لینے کے لیے ایک مہتو پانچھا تھی اور اسے پانے کے لیے جو میں اس سائح اور لگن کے ساتھ محنت کرتا تھا وہ اب میرے اندر سے بلکل ختم ہو جائے گا اور سمائے کے ساتھ میرا اس کار کے پرتی بیلو اور قیمت کی بھی اجت نہیں ہوگی کیونکہ میں نے اس کے لیے نہ تو کوئی محنت کی نہ ہی مجھے بھٹکنا یا دورنا پڑا ایسے ہی آج کے کچھ بچوں کے ماتا پیتا اپنے بچوں کو بچپن سے ہی اسنے اور پیار کے کارن ہر چھوٹی سے چھوٹی اور بڑی سے بڑی چیز اور بچوں کے عرمان پورے کر دیتی جس سے بچوں کے اندر اس چیز کے پرتی آسکتی پیدا ہو جاتی ہر ماتا پیتا اپنے بچوں سے پیار اسنے کرتی سب لوگ یہیں سوچ رکھتی ہیں کہ ہم ماتا پیتا اپنے بچوں کو ہر سوک سویدہ ہر خوزی دیں ہمارا بچہ خوز رہے یہ تو اچھی بات ہے لیکن ہر سوک سویدہ بچپن سے ہی دینے لگنا آپ کے بچوں کو بکلام بنا دیتا ہے اس کے اندر کی ماتو کانچھا کو دھیرے دھیرے سماپت کرتا جاتا ہے آپ نے دیکھا ہوگا جو گریب ماں باپ کے بچے ہوتی ہیں جنہیں وہ سوک سویدہ نہیں مل پاتی جو امیر بچوں کو بچپن سے ہی ملنا شروع ہو جاتی ہے وہ گریب بچے وہی چیز پانے کے لیے محنت کرتے ہیں اور کچھ بن کر اتحاسی رچ دیتے ہیں آپ بات کریں آج کے امیر ماتا پیتا کے بچوں کی تو بچہ پیدا ہوتے ہی اسے موبائل تھما دیتے ہیں کہ یہ سوچ کر کہ ہمارا بچہ کتنا خوز ہے موبائل سے کھیل رہا ہے پھر بچہ موبائل کا نسیلی بنتا جاتا ہے کہیں گیم کا نسا تو کہیں گلت بیڈیو کا نسا اور اس بچے کا من ایک طرفہ چلنے لگتا ہے جبکہ وہی جو گریب ماں باپ کے بچے ہوتے ہیں وہ بچپن سے ہی دھول دھوپ میں کھیل کر بڑے ہوتے ہیں جو سریری درشتی سے انہیں مجبور تو بناتا ہی ہے ساتھ ہی وہ بچے اپنے ماں باپ کی محنت پریشترم خون پسینہ کی کمائی دیکھ کر ان کے اندر کچھ بڑا بننے کی للک ان کے من میں بیٹھ جاتی ہیں وہ گریب بچے اب اپنے ماں باپ کو خوش رکھنے کے لیے سپنے دیکھتے ہیں اور محنت کرتے ہیں اور سچ میں کچھ نہ کچھ بڑا کرتے ہیں آپ خود دیکھئے اپنے آس پاس یا نیوچ پیپر پڑھئے کہ آج جھاڑو لگانے والی بائی کا بیٹا بنہ آئی ایس برتند ہونے والی کی بیٹی بنی بیگیانک کھیت میں کام کرنے والے کا بیٹا بنہ آئی پی ایس آدھی ایسے بہت سودارن آپ کو مل جائیں گے ایسا کیوں؟ کیوں کہ اس گریب بچے نے بچپن سے ہی اپنے ماں باپ کو سنگھرس کرتے دیکھا خون پسینہ بہا کر بچوں کو پالتے دیکھا اسے سکھ سویدہ نہیں ملی اس لیے اس گریب بچے کے اندر بچپن سے ہی اپنے بڑے ارمان بڑے سپنے بننا چالو ہو جاتے ہیں ابھی اولمپک میں ہی بات کریں تو ایک گاؤں کی گریب کسان کا بیٹا جسے آپ نیرت چوپڑا کے نام سجانتے ہیں جس نے ٹوکیو اولمپک میں بھارت کو سب سے پہلا گولڈ میڈل دلوائیا وہ ایک گریب کسان کا بیٹا تھا اور آج اس کا نام پوری دنیا جانتی ہے اور جو امیر بچے ہوتے ہیں ان کا دھیان صرف اچھا کھانے میں گھومنے پھرنے میں ہر نئی چیز لینے لوگوں کے سامنے دیکھاؤٹی کرنے میں ہی ہوتا ہے کیونکہ انہیں بچپن سے ہی ان کی امیر ماتا پیتا ان کی ہر اچھا پوری کر کے ان کو فنگو بناتے آئیں گریب کلڑکا پیڑ میں چڑ جائے گا دھول میں کھیلے گا دھول باری سب سہلے گا جبکہ امیر کلڑکا ان سب سے ڈرے گا دھولی بنا لے گا یا پھر بھی مار ہو جائے گا کیونکہ انہیں بچپن سے ہی ان کے ماتا پیتا اپنے بچوں کو ایک سکومار جیسا رکھتے ہیں آج ہمارے انڈیا آرمی میں سب سے یادہ گاؤں کے گریب کسانوں کے بچے ہی ہیں اور امیر کے لڑکے صرف ایاسی بھری لائف بیجنس کر کے گلت کام کر کے صرف پیسوں کی پیچھے بھاگتے رہتے ہیں اور انت میں انہیں بیماری اور دوک ہی ملتا ہے سچی خوشی پیسوں میں نہیں ہمارے کام سنتو اور سوس سے ملتی اس لئے اپنے بچوں کو ایک مہتو کانچھی بنائیے ان کو سپنے دیجئے نہ کی ہر سکھ سویدہ ان کو موٹیویٹ کیجئے ان کو سنگھر سکھائیے صحیح گلت کی سچھا دیجئے دکھاؤٹی سے دور رکھئے تب ہی آپ اپنے بچوں کو سچی خوشی دے پائیں گے تو آج کی ویڈیو بس اتنا ہی اب میں اطول اجارت چاہوں گا ملتے ہیں انگلی ویڈیو میں اسی دوسری جانکاری کے ساتھ ویڈیو کو پورا دیکھنے کے لیے آپ کا بہت بہت دھن نمات